یہ ایک بہت ہی سندر ٹو ویٹ ربائن ہے اس کو بنانے کے لئے آپ کو دو پلاسٹکی بوتلے ایک لمبی سینک سٹرو آدھی چاہیے سب سے پہلے آپ بوتل کو کاٹ کر کے اس میں آٹھ پنکڑیوں والا ایک پنکہ بنائیں ہر ایک پنکڑی کو ٹویسٹ دیں جسے کی وہ بلیٹ بن جائیں اب دھککن کے اندر ہم نے ایک پیلی ربر کو دھسا دی ہے اور ایک بانس کی یہ ایک سینک ہم اس پر ڈال دیتے ہیں یہ دھری بن جاتی ہے اس دھری کے اوپر پنکھا فر فر کر کے گھومے گا اسی طرح سے ہم ایک نیلے بوتل کا پنکھا بناتے ہیں دیکھیں اس کے ٹپس نیلے ہیں پھر ایک 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 جل پنکی بڑی سخت سٹرو لیتے ہیں اور اس کو دھککن کے اندر پریس فٹ کر دیتے ہیں اب یہ سٹرو تھوڑی سی موٹی ہوتی ہے اور اس میں بانس کی سیک آسانی سے اندر چلی جائے گی یہ ایک جل پنک اس کی سٹرو بن گئی اب ہم بانس کی دھری کو نیلے پنکھے کے اندر ڈال دیتے ہیں تو یہ دونوں پنکھوں کی ایک طرح سے اسیمبلی ہو جائے گی اب یہ دیکھیں دونوں پنکھے گھوم رہے ہیں اس طرح سے اس کے بعد میں یہ کچھ ڈیکوریشن ہیں دو گتے کی ڈسک کے اوپر سٹرو لگی ہیں اور یہ اس کا بیس ہے آدھار ہے آدھی بوتل کا بناوا ہے اب یہ دیکھیں اس بوتل کے اندر جو سٹرو ہے اس میں ہم بانس کی دھری کو ڈال دیتے ہیں اب دونوں کے دونوں پنکھے ہمارے اس ٹینڈ کے اوپر فٹ ہیں اور جیسے ہی ہم ان کو کسی سیلنگ فین کے اندر رکھیں نیچے رکھیں گے یہ دیکھیں پوری اسیمبلی ہے جس میں آپ کو دو پنکھے اور سٹرو بھی دکھائی دے رہی ہیں پنکھے کے نیچے جیسے ہی رکھیں گے یہ دونوں پنکھے مستی کے ساتھ میں گول گول گھومیں گے آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ ایک پنکھا کلوک فائز گھومتا ہے تو دوسرا وفرید دشا کے اندر گھوم رہا ہے اور اگر اس پہ اگر آپ نے وہ سٹرو کی چکتیاں لگا دیں تو تو بالکل سونے میں سوہاگے کا کام ہو جائے گا آپ یہ ایک پنکھے کو پگڑ سکتے ہیں جس سے کیول ایک دوسرا ہی پنکھا روٹیٹ ہو ایک پنکھا ستھر رہے گا تو یہ بہت ہی سندر ایک ٹو وے ٹربائن ہے جس میں کی دونوں پنکھیں فر فر کر کے گھومتے ہیں موسیقی موسیقی